موزد سامین مناظرین لے کر آیا ہوں آجفر سے آپ کے لیے ایک بہتی بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی آیت القرصی کا ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ یہ عمل آپ آسیب جادو سحر کے لیے کر سکتے ہیں جنات و شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں گھر میں برکت کے لیے آفت و بلا دور کرنے کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شادی کے لیے بیماریوں سے شفا کے لیے اولاد کے لیے یا کوئی حاجت یا مقصد ہو اسے پورا کروانے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیت القرصی کا یہ وظیفہ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی ایک مقصد ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ بیماریوں سے شفا کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے اس عمل اور وظیفہ کی برکت سے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا تو یقیناً جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں گے یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے تو آپ اپنے بیماریوں سے صحتیاب ہو جائیں گے یہ عمل یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کر کے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد تین مرتبہ تری ٹائم کوئی بھی دروش شریف جو آپ کو بہتر یاد ہو وہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم آیت القرصی کو پڑھیں آیت القرصی سبھی کو یاد ہوتا ہے آیت القرصی کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مختصر چھوٹی سی دعا کریں یہ ایک دن کا عمل اور وظیفہ ہو گیا اس طرح سے آپ گیارہ دنوں تک 11 دیز یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے اور آخری دن لمبی دعا کریں گے یعنی جو بھی آپ کی حاجتیں تھی مقصدیں تھی اس کے لیے لمبی دعا کریں انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا آپ کی حاجتوں مقصدوں کو پوری فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست اور حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویداء اللہ حافظ